اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم کیلکولس ٹو کے لیکچر نمبر سیون کے پریکٹرس کوششن کریں گے پہلا کوششن ہمارے پاس ہے اس میں فنکشن کیوان ہے ف ایکس کومہ وائز اکل تو ای کے پاور ٹو ایکس کوز وائی وہ کہتا ہے فائنڈ پارشل ایف اوبر پارشل ایکس یعنی کہ اس فنکشن کا ایکس کے لیہاں سے ہم نے پارشل لیریویٹیو لینا ہے ایٹ پوائنٹ ایلن تھری کومہ پائی تو اس کا ایکس کے لیہاں سے پارشل لیریویٹیو کیا آئے گا ایکس کے لیہاں سے لینا ہے تو وائی باری ٹرم ایز ایک کونسٹنٹ یوز ہوگی کاؤز وائی ایز ایک کونسٹنٹ سائیڈ پہ یوز ہوگا ٹھیک ہے اس کو سائیڈ پہ لکھ لیا باقی ای کے پاور ٹو ایکس اس کا ایکس کے لیہاں سے ڈیریویٹیو لینا ہے تو ای کے پاور ٹو ایکس کا ڈیریویٹیو کیا آئے گا ای کے پاور ٹو ایکس ہی آئے گا پھر اس کی جو پاور ہے یعنی ٹو ایکس اس کا ہم نے پارشل لیریویٹیو لینا ہے ورسپیک ٹو ایکس ٹھیک ہے تو اس کو لکھ لیا پارشل اور پارشل ایکس انٹو ٹو ایکس اب کاؤز وائی ای کے پاور ٹو ایکس اس کو ویسے ہی لکھ لیا 2x کا derivative x کے لحاظ سے کیا آئے گا 2 تو یہ ہمارے پاس x کے لحاظ سے partial derivative آگیا اب اس میں point پوٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ x ہے اور یہ y ٹھیک ہے جہاں پہ x ہے وہاں پہ ln 3 پوٹ کرنا ہے جہاں پہ y وہاں پہ pi تو 2 ویسی آگیا cause into y کی جگہ پہ pi پوٹ کر دیا cause pi آگیا ادھر اے کی power 2 ویسی آگئی ٹھیک ہے x کی جگہ پہ ln 3 پوٹ کر دیا تو ادھر x کی جگہ آگیا ln 3 2 ویسی آگیا cause pi minus 1 کے برابر ہوتا ہے تو cause pi کی جگہ آگیا minus 1 e کی power اب یہاں پہ log کی property لگا دی ٹھیک ہے log کے پہلے کوئی چیز ہو تو وہ اس کی power میں چلی جاتی ہے 2 ln 3 یہ آگیا ln 3 کا scale اب exponential function اور logarithmic function یہ ایک دوسرے کے انٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ cancel ہو جائے گی باقی یہ 2 multiplier minus 1 یہ آگیا minus 2 ٹھیک ہے یہ دونوں کٹ گیا باقی بچ گیا 3 کا scale تو یہ در آگیا 3 کا scale 3 کا scale 9 ہوتا ہے 9 multiplier minus 2 یہ آجائے گا minus 18 تو یہ ہمارے پاس answer آگیا question number 2 ہمارے پاس ہے یہ function given ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے آپ اس کا x کے لحاظ سے partial derivative find کریں تو ہمارے پاس partial f over partial x کیا آئے گا ہمیں پتا ہے sine x کا derivative کیا ہوتا ہے cause x ٹھیک ہے یا sine x y کا derivative کیا آئے گا cause x y پھر اس کے ہم angle کا derivative لیں گے with respect to x تو sine x4 y cube کا derivative کیا آئے گا cause x4 y cube پھر اس کے یہ جو angle ہے اس کا partial derivative with respect to x cause x4 y cube ویسی آئے گا اب x کے لحاظ سے لینا ہے تو y cube as a constant use ہو گئی یہ side پہ رہے گا x کی power 4 کا derivative لینا ہے تو اس پہ power وہ لگا دے power نیچے power میں سے ایک کم ٹھیک ہے اس کو پہلے لکھ لیں تو یہ آئے گا 4 x cube y cube cause x کی power 4 y cube تو یہ ہمارے پاس آئے گا partial f over partial x question number 3 ہمارے پاس ہے اس میں یہ function given ہے f of x, y is equal to x ln into 1 plus x y کی power minus 1 over 4 وہ کہتا ہے find partial f over partial y یعنی function کا y کے لحاظ سے ہم نے partial derivative find کرنا ہے partial f over partial y y کے لحاظ سے اس کا derivative لینا ہے تو x as a constant use ہوگا یہ آگیا side پہ ln 1 plus x y کی power minus 1 over 4 کا derivative آئے گا 1 over یہ ساری چیز کیونکہ میں پتہ ہے کہ ln x کا derivative 1 over x ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو 1 over ادھر جو بھی اس کو بٹے میں لکھ دینا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ہمارے پاس یہ angle ہے ٹھیک ہے اس کا derivative لینا ہے partial derivative with respect to y یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا x over 1 plus x y کی power minus 1 over 4 اب اس کا derivative لینا ہے y کے لحاظ سے تو 1 کا derivative کیا آئے گا 0 plus ٹھیک ہے x y کی power minus 1 over 4 کا derivative y کے لحاظ سے لینا ہے تو x as a constant side پہ ہی رہے گا y کی power minus 1 over 4 کا derivative لینا ہے y کے لحاظ سے تو اس پہ power رو لگا دے power نیچے power میں سے ایک کم ٹھیک ہے پھر power کے بغیر derivative لیں گے تو وہ 1 آ جائے گا اس 0 کو اس میں add کریں گے تو یہ سارا وہی آ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کو ہم ایسے ہی لکھ لیتے ہیں یہ آ جائے گا minus x over 4 y کی power اب یہ آ رہا ہے minus 1 over 4 minus 1 جس کا بٹھا نہیں اس کا بٹھا 1 اس کا آلسیم لے لیں 4 یہ آ جائے گا minus 5 over 4 اب اس کی power جو ہے وہ minus ہے تو بٹھے کے نیچے لے کے آئیں گے تو پلس ہو جائے گی بٹھے کے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ آ جائے گی y کی power 5 over 4 یہ x اس x سے multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا x کے over یہ minus y لکھ لیں ٹھیک ہے ادھر کیا آ جائے گا یہ 4 کو بھی ادھر سائیڈ پہ لکھ لیں یہ آ جائے گا y کی power 5 over 4 into 1 plus x y minus 1 اور 4 تو یہ ہمارا آنسر آ جائے گا question number 4 ہمارے پاس ہے اس میں وہ کہتا ہے given that h into u, v is equal to ln u, v square plus cos we find partial square h over partial v square یہ second order partial derivative with respect to v h کا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے v کے لحاظ سے اس کا derivative لیں گے ٹھیک ہے اب اس کا v کے لحاظ سے derivative لیں گے تو یہ آ جائے گا one over u, v square پھر کیا کرنا ہے کہ v کے لحاظ سے اس کا جو angle بن رہا ہے u, v, square اس کا بھی partial derivative آئے گا plus cos v کا derivative کیا آئے گا minus sign v one over u, v, square ویسی آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا derivative لینا ہے v کے لحاظ سے تو u as a constant side پہ v, square کا derivative آ جائے گا two v minus sign v اس کو لکھ لیں two u, v over u, v, square minus sign v یہاں سے u, u سے cancel ہو گیا ایک v ادھر سے cancel ہو گیا باقی ادھر آ جائے گا two over v minus sign v یہ آئے ایک derivative اب اگین اس کا derivative لیں گے v کے لحاظ سے تو یہ آ جائے گا partial scale چور partial v scale two over اب یہ مر رہے one over v ٹھیک ہے تو اس کا derivative کیا آئے گا اگر v کو اوپر لے کے جائیں گے تو اس کی power اس کو ادھر لکھ لیں two v کی power ادھر وان ہے تو اوپر جائے گی تو مائنس وان ہو جائے گی مائنس سائن v اب v کے لحاظ سے اس کا derivative لینے تو two ایسی آگیا v کی power مائنس two over اب یہاں پہ v کی power بنے گی مائنس two ٹھیک ہے تو بٹے کے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ آجائے گی v کی power two مائنس cause v تو یہ ہمارے پاس required answer آجائے گا double order partial derivative of h with respect to v question number five ہمارے پاس ہے اس میں یہ function given ہے اس کا ہم نے x اور y دونوں کی لہاس سے partial derivative find کر رہے تو سب سے پہلے partial g over partial x یعنی x کی لہاس اس کا partial derivative تو x plus 3 derivative کیا 1 ln xy derivative 1 over xy اور پھر اس کا angle ہے اس کا derivative with respect to x 1 over xy وی اس ہی آگیا x y derivative x کی لہاس کی آگیا y as a constant side پہ رہے x derivative x 1 تو یہ آجائے y over xy y y y سے cancel ہو جائے تو یہ آجائے go 1 over x پھر اس کا derivative لے لیتے ہیں y کے لیاس سے بھی y کے لیاس سے derivative لینا ہے تو یہ constant side پہ رہے گا اس کا derivative 1 over xy پھر اس کے یہ angle بن رہے ہے اس کا partial derivative with respect to y x plus 3 وی x y بھی وی سے لکھ لیا اب اس کا derivative لینا ہے y کے لیاس سے x as a constant use ہو گا y کے لیاس سے 1 آئے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا x plus 3 into x over x y x x سے cancel ہو گیا باقی کیا اب آچ گیا partial g over partial y is equal to x plus 3 over y سب سے پہلے اس کا derivative لے لیتے ہیں with respect to x ٹھیک ہے اب یہاں پہ product رو لگے گا اس کو لیٹ کر لیں پہلی term اس کو دوسری first as it is second derivative x کے لیاس سے x can x can derivative kia 1 over x y پھر اس کا angle بن رہے اس کا derivative partial derivative with respect to x plus second as it is first partial derivative with respect to x x plus 3 ویس ہی آگیا 1 over x y بھی ویس ہی آگیا x y کا derivative x کے لیاس کے آگیا y plus ln x y بھی x y وی اس کا derivative کیا گا 1 اور 0 1 plus 0 1 آج y y سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ادھر باقی کیا بچے گا x plus 3 over x plus ln x y اسی طرح اس function کا derivative لیتے ہیں with respect to y y کے لیاس سے partial derivative لینا x plus 3 as a constant یہ side پہ لیے گا ٹھیک ln x y کا partial derivative y کے لیاس کیا آئے گا 1 over x y پھر اس کا یہ angle ہے اس کا partial derivative with respect to y x plus 3 ویسی آگیا 1 over x y بھی ویسی آگیا x y کا derivative y کے لیاس کیا آئے x as a constant side پہ رہے y derivative y کے تو یہ ہمارے پاس دونوں partial derivatives آگئے with respect to x and with respect to y تو یہ تھے practice question lecture no 7 کے مید آپ سب کو اس کے چیز سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی کہیں سے سمجھ نہ آگئے ہو یا کوئی confusion نہ تو آپ comment section میں پوچھ سکتے